جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا امام زین اللابدین سید الساددین بیماری اور کمزوری کی بوجود نیزہ اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اب بحضور آپ کے جانے سے پہلے پہلے مجھے راہ حق میں شہید ہونے کی اجازت دیجئے میرے جیتے جی آپ شہید نہیں ہو سکتے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر بیمار بیٹے کو اپنی آغوش محبت میں لیا پیار کرتے ہوئے آپ کے کندوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے لخت جگر نور نظر اے میرے بیمار اور کمزور بیٹے تو نے شہید نہیں ہونا کاسم شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے دنیا سے چلے گئے تمام عزیز و اقارب جو ہمارے ہمراہ تھے ایک ایک کر کے راہ حق میں نسار ہوتے گئے قربان کرتے گئے اپنے اپنے سر کٹاتے گئے بیٹے میں تمہیں جام شہادت پینے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا اس لیے کہ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو پھر خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہے گا بیٹا اگر میں تجھے بھی شہادت کا جام پینے کی اجازت دے دیتا ہوں تو پھر میری ان بچیوں کو حفاظت کے ساتھ مدینے کون پہنچائے گا ان کی دیکھ بھال کون کرے گا بیٹے تُو نے شہید نہیں ہونا تمہیں شہید ہونے کی اجازت ہرگز نہیں تُو نے میری بچیوں کا خیال رکھنا ہے ان کی فکر کرنی ہے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے ان کو باحفاظت مدینے پہنچانا ہے میرے نانے کے ہاں حوالے کرنا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی جزا دے گا کہ شہیدوں سے بھی زیادہ تجھے ثواب ملے گا بیٹے اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر میری نسل کیسے چلے گی میرا خون آگے کیسے چلے گا پھر سید اس سادات کا سلسلہ آگے کیسے جاری ہوگا پھر میرے نانا اور بابا علی کی جو امانتیں ہیں وہ کس کس سپورٹ کی جائے گی اے میرے بیٹے زین اللہ عبیدین میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا پھر بیٹے میں تمہیں جاتے جاتے چار نصیحتیں دیکھ جاتا ہوں سونے کی تختی پر لکھنے والی چار نصیحتیں دیکھ جاتا ہوں بابا کی یہ چار نصیحتیں کبھی بھی نہ بھولنا اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو بیٹے نے کہا اببا حضور وہ چار نصیحتیں کون کون سی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے اگر تم دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو اگر تم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر سنو پہلی نصیحت سبر کا دامن نہ چھوڑنا سبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا دیکھ میرے بیٹے تیرے باب امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے بڑی بڑی آزمیشیں آئیں بیٹے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیئے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان آنکھوں کے سامنے میں نے کاسم کا شباب لٹتے دیکھا اکبر کی جوانی لٹتے دیکھی بیٹے میرا معصوم اصغر چھے ماہ کا علی اصغر زبان خوشک ہو گئی لب خوشک ہو گئے بہتر گھنٹے سے پانی نہ ملا لب خوشک ہیں زبان خوشک ہے گلہ پانی مانگتا ہے جب میں علی اصغر کو یزیدیوں کے پاس لے کر گیا کہا میرے علی اصغر کی خوشک زبان پانی مانگ رہی ہے خدا را میرے چھے ماہ کے بچے علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو بدلے میں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تم ہی ہاؤز کوسر کا جام پھلاؤں گا بیٹے ان بدبختوں نے مجھے پانی تو نہ دیا میرے علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی تو نہ دیا علی اصغر کا خون نہ چھوڑ کے مجھے دے دیا بیٹے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ جب تیر آیا علی اصغر کو لگا تیر کا وزن زیادہ تھا میرے علی اصغر کا وزن کم تھا بیٹے تیرے باب حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحان آتا ہے بڑی بڑی ایس میشی آئیں سن میرے بیٹے تیرے باب حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا کبھی بھی اپنے کریم رب کے سامنے شکوہ نہیں کیا مالک تیرے بندے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں تیرے بندے تیرے محبوب کی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کبھی بھی شکوہ نہیں کیا بس یہی کہا مالک تو جس رضا پہ راضی تیرا حسین بھی اسی رضا پہ راضی بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے قریب پانا بیٹے میں نے ہر جگہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اپنے رب کو اپنے قریب پایا ہے اس لیے کہ میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا بیٹا میری دوسری نصیح شکر کا دامن نہ چھوڑنا کیونکہ جو شخص شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کچھ دیتا ہے کہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے بہت زیادہ مال دیتا ہے بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا تم مالدار بن جاؤگے جب اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ رزق دینے لگے گا تو سخی بن جانا اگر اللہ تعالیٰ کم رزق دینے لگے تو نبی کا وہ فرمان یاد کر لینا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ رازی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پہ رازی ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ رازی ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پہ رازی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ زیادہ دے تو سخاوت چلا نا ہاں سخاوت چلا نا حضرت امام زین اللہ لابدین نے پھر بابا کی نصیحتوں پر عمل بھی کیا لوگوں کو دکھایا پھر اتنے سخی بنے لوگوں نے آپ کے کندے پر نشانات دیکھے غصال نے آپ کے کندے پر نشان دیکھے حالکہ آپ نے بڑی شہانہ زندگی گزاری پھر یہ نشان کہاں سے آگئے یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امام زیرالعابدین نے ایک سو غریبوں کے گھر کا خرچ اٹھا رکھا تھا آپ اپنے کندے پر بوریاں اٹھاتے غریبوں کے گھر پھینکاتے یہ ان بوریوں کے نشانات تھے فرمایا بیٹے میری تیسری نصیحت قرآن کا دامن کا بھی نہ چھونا میری نبی نے فرمایا صحابہ جب دلوں پہ محل چڑ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا اگر دل گندے ہو جائے تو سماعت قرآن کر لیا صحابہ تم کہتے ہو برطنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے دلوں تک ہاتھ نہیں پہنچتا دل کیسے صاف کریں فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے فرمایا قرآن کا دامن کبھی بھی نہ چھونا فرمایا چوتھی نصیحت آخر نصیحت بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھونا نماز کا دامن کبھی نہ چھونا چوتھی نصیحت بیٹے کو کرتے ہی میدان جنگ میں چلے گئے پھر نماز کا دامن تو خود اتنے مضبوطی سے پکر رکھا تھا اتنی مضبوطی سے پکر رکھا تھا کہ آگے دشمن ہے پیچھے دشمن دائیں دشمن بین دشمن تلواریں چل رہی ہیں اوپر دشمن ہی دشمن ہیں لیکن جب نماز کا وقت آیا تو امام نے تلوار پھینک دی اے حسین ابن علی آگے دشمن ہے پیچھے دشمن ہے دائیں دشمن بین دشمن جان کا خطرہ ہے تلوار چلنی چاہیے تھی تلوار کیوں روکی فرمایا چپ کر نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے نماز اس سے بھی زیادہ اہم تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو نام لیتے ہو حسین کا نقل کرتے ہو یہ زیاد کی حسین بوکھا ہے نماز نہیں چھوڑتا تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو حسین بہتر گھنٹوں کا پیاسہ ہے نماز نہیں چھوڑی تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہے تم موٹے تازے ہو کے نماز چھوڑ دے